اہم موضوع اور وہی بات کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان یہ واقعہ گزشتہ روز کا ہے جب جو بلوچستان کا ایک علاقہ ہے پنجگور وہاں سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر جو سردی علاقہ ہے وہاں ایک گاؤں میں حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے اور اس میں دو بچے شہید ہو گئے اور تین بچیاں جو ہیں وہ بتائی جاری ہیں کہ زخمی ہے اب اس پر جو رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ بڑا شدید ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی طرف سے جو سفراں ہیں یعنی کہ پاکستان کے سفیر ان کو واپس بلالیا گیا ہے اور ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان میں جو کہ آلیڈی اس و تیران میں ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ وہی رہے یعنی سفایتی تعلقات منقطع ہو گئے ہیں اس پر جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں ان کا بھی ہم شامل کریں گے یہ تو ایک بہت انفرچنیٹ صورتحال ہے ایران اور پاکستان یعنی ایک ساتھی ہیں سرد و گرم کے اور یعنی آپ ایران ان ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان جب بنا ہے پہلے اولین ملکوں میں شامل ہے جس میں جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا اور اس کے بعد پاکستان اور ایران کی دوستی کی اور تعلق کی ایک لمبی کہانی ہے پاکستان اور ایران جو ہیں وہ سینٹروں میں شریک رہے جو آر سی ڈی بنائی جیسے ریجنل کوپریشن پر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ترکی اس میں تھا عراق اس میں تھا اور پاکستان ایران جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے ہیں کبھی کوئی غلط فہمی بھی ہوئی لیکن وہ بھی ایک حدود میں رہی اور یہ جو واقعہ ہوا ہے تو بہت افسوس لاکھ ہے یعنی پاکستان کی جو حدود ہیں ان کی اس طرح خلافوردی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور ایران کو پاکستان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا لیکن جو ہوا ہے اب وہ ہو گیا ہے اب اس پر رد عمل آ رہا ہے پاکستان کا رد عمل سخت ہے اور مگر چین نے کہا ہے دونوں ملکوں سے کہ ذرا آپ تحمل سے تحمل سے کام لے تو بہرحال دیکھئے ایک پاکستانی کی طور پر تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئے ہیں اور مجروح ہوئے ہیں لیکن اگر آپ وسیطہ نناظروں میں دیکھیں تو پنجابی کا محورہ ہے نا کہ لڑائی اور لسی جو ہے ان کو بڑھانے کے لیے کوئی خاص میں کوشش نہیں کرنی پڑتی تو میرے خیال پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان نے نگران وزیراعظم تو اسلط ملک سے باہر ہے پاکستان کے صدر مملکت اور پاکستان کے چیف آف ہارمی سناف ان سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے نا رفع دفع ہو اور ایران سے بھی کوئی سخت بیانات آ رہے ہیں مجھے بڑا اچمبہ ہو رہا ہے ایران کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان کے ساتھ مل کر جو شکایات ہیں پاکستان کے علاقوں میں ایران سے بیٹھنے والے لوگ بادوقات گروپ ایسے ہیں جو کاروائی کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایسے گروپ موجود ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر وہ کاروائی ہیں کرتے ہیں تو ہم کو روک نہیں سکتے ہیں ہماری دستر اصل نہیں ہوتے ہیں بادوقات جو بھی شورتحال ہے اس کا کٹھے مقابلہ کرنا چاہیے بجائے اس کے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جائے ہم ایکزاکٹی لیکن سخت بیان صرف ادھر سے نہیں ہے غیر قانونی اقدام اور پاکستان جواب دینے کا حق رکھتا ہے غیر قانونی اقدام تو ہے اور جواب دینے کا حق بھی رکھتا ہے لیکن یہ جواب کیسے دینا چاہیے کب دینا چاہیے